پری ویدیارتیو پریسٹ بھومی کو لے کر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں لگ بھگ وشیشتائیں شامل ہو جائے تو یہاں جو وشیشتائوں کا ٹوپک اس کو میں بڑا نہیں کرتے ہوئے سمان نیروپ سے بتاؤں گا کیونکہ جن باتوں کی چرچہ پہلے ہو چکی ہے ان کو بار بار اپنے ریپیٹ نہیں کریں گے تو کرشن بھکتی کا پہ دھرا کی جو وشیشتائیں ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں اور ایک جو دو جار باتیں پہلے ہو چکی ہے ایک دو باتوں کی چرچہ کریں گے کرشن لیلاؤں کا ورنن ہے میں نے آپ کو بتائے کہ سگن بھکتی میں دو اوطاروں کو مکھیتر لیا گیا ہے اور دو اوطاروں میں رام بھکتی میں رام کا ہے اور کرشن بھکتی میں کرشن کے چریتر کا ورنن ہے کیسا ان کا سوروپ ہے کیسے ان کی بیاکیاں اپنے اپنے حساب سے کبھیوں نہیں ہے اس کی چرچہ پہلے ہو چکی ہے پریمہ بھکتی کی پردھانتا پریمہ بھکتی کا مطلب یہاں پہ سرنگار رس اور دامپتے پرتیکوں کے قاند کہا گیا ہے ایسا لیکن اگر کیسا پرسن آتا ہے کہ سورداز کی بھکتی بھاؤنا کیسی ہے تو سکھیا بھاؤ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ پرتیک پیپر میں ایک پرسن آ ہی جاتا ہے یا تو میرہ کی بھکتی کیسی ہے مادوری بھاؤ کی ترشیداز کی بھکتی کیسی ہے دینے بھاؤ کی اور سورداز کی بھکتی کیسی ہے سکھیا بھاؤ کی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سورداز کے کعوی ورنن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کعوی میں گوپیوں کا جو شریف کرشن کے پرتیک پریم ہے یا رادہ اور کرشن کا جو پریم ہے اس کو لے کر آپ مادوری بھاؤ کا اندازہ نہیں لگائیں کیونکہ کسی بھی قوی کی بھکتی اس بات پر نپر کرتی ہے کہ اس کے اپنے آرادھے کے ساتھ سمبند کیسی ہے میرہ کی بھکتی مادوری بھاؤ کی اس کارن ہے کیونکہ میرا شریف کرشن کو اپنا پتی مانتی ہے اس کے کعوی کا جو اپ جیوی ہے وہ اس کا پتی ہے وہ اسے اپنا مانتی ہے اپنا پتی پر میرے سر مان چکی ہے جبکہ سورداز کا جو سمبند ہے بھگوان شریف کرشن کے ساتھ وہ سکھا جیسا ہے مطر جیسا ہے اور تلسی داز اپنی آرادھے کے پرتی بڑی بے نمبر ہے تو ان کا جو بھکتی بھاؤنا وہ دین نیکی ہے تو آپ اتنا جہان رکھیں کہ کسی بھی کعوی کی بھکتی بھاؤنا کا موکھے آدھار اس کے آرادھے کے ساتھ اس کے سمبند ہے رس سرنگار اور واتسلے بہت کم ایسے موقعیں آئیں گے جب آپ کو اس میں وید رسادی یا اوج یا ایسے رس ملیں گے لیکن سرنگار کے جو رتی کے جو تینوں روپ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بھکتی کے پت کافی ملیں گے واتسلے کے پت کافی ملیں گے اور پریم کے سرنگار کے پت کافی ملیں گے تو بھکتی کے دو رتی کے تینوں روپوں کا تو انہوں نے کوئی پریوگ کیا ہے تو مکھے تے دو رسوں کو کہا جا سکتا ہے سرنگار اور واتسلے کب گے روپ ان کا گے ایم موقع ہے گے ایم موقع ہے گے ایم موقع ہے ان کو کہتے ہیں جو گائے جاتے ہیں اصل میں یہ بات بہت جڑی ہوئی ہے کہ جہاں پہ سرنگار آدھاری کومل رسوں کا پریوگ ہو جہاں مرز بھاسا ہو اور وہاں پر پدوں کی ہونے کی بہت اتک سمبھاؤں آ جاتی ہے اور پد ہمیشہ ہی گائے جاتے ہیں تو پدوں میں مکھیت ہے جیسے ویڈرس کے یا یدھوں کا ورنم آدھی پدوں میں نہیں ہوتا پدوں میں یا تو بھکتی یا شانت یا پھر پریم یا سرنگار کے آدھی پد ہوتے ہیں تو دھیان دینے کی بات ہے یہ سب آپس میں جڑی ہوئی چیزی ہیں پد شیلی گے ہونا مکتک ہونا برز بھاہشا کا ہونا یہ سب آپس میں جڑی ہوئی چیزی ہیں ایک جس کے آ جانے سے پیچھے کئی چیزیں آ جائے کرتی ہیں بھاہشا ہے ان کی برز بھاہشا ہے عوضی میں لکھنے والے رام کعبیا لکھنے والوں نے برز بھاہشا میں بھی رام کعبیا لکھا ہے لیکن کرشن کعبیوں نے کہیں بھی عوضی کا پریوک نہیں کیا جہاں تک مجھے گیا تھے ناری مکتی کے سور کو لے کے میں نے آپ کو بات بتائی تھی یہ دو پرکار سے پایا جاتا ہے ایسے بہت سے موقع ہمیں کرشن کعبے میں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں گوپیا اپنا مت بڑی انمکتتہ سے سامنے رکھتی ہے اور ایک پرکار سے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی پرکار کی بندھنوں سے وہ رہیت ہیں تو یہ جو ناری کا ایک ادھان ہے ایک مثال ہے وہ ہمارے سامنے میں ناری مکتی کا سور وہ رکھے رہیتی ہے اور دوسری میرا کا اپنے آپ میں ہونا میرا جو سامنطوادی یا سامنطوادی یا سامنطوادی سبھی سمسط بندھنوں کو توڑک پر اس پرکار سے انمکت ہو کر اپنے من کی کرنا یا اپنے من کی انساری اسور کی بھگتی کرنا یہ دو ادھان ہمارے سامنے ہیں جو مدھے کال میں ناری مکتی کا سور کو اٹھانے والی ہے पहलی کا بھی دھارا करی جاتی ہے अصل میں پرتیک کا بھی دھارا अپنی اپنے मायینوں میں विषिष्ट हुआ करतی ہے राम कब भी धारा है वह आधर्ष्वादी कब भी धारा वा लिजाती ہے परेमा ख्यानों की कब भी धारा है वह प्रेम के माद्म से लोकीक प्रेम की माद्म से ڈراؤ میں اس پرکار بينے دوروں پر قلیل میں جانتا ہے جیسا کہ سفی بھرمار خیرانوں میں دیا ہے اور جیسا کرشن کا ویہ میں دیا ہے پریما کھانوں میں جو لوگ سنسکرتیوں والا پرکار کیا اس میں تیج تیوہار جو گرامن پرسٹ مومی کے لوگ ہیں ان کے جو اوتسو وادی ان کا بھی برنن اس میں ہے لیکن یہاں جو کرشن کا ویہ میں جو جس میں آنند ہو جیسا ایسے اوتسو جس میں پریم کا اوسر ہو اور جس میں سرنگار کا اوسر ہو ایسی اوتسووں کا یہاں پر ایسی سنسکرتی کا یہاں پر چترن کیا گیا ہے تھوڑا سا گو تارن سری کرشن کا جو مکھے ایک پرکار سے بچپن کا کاریکلاب تھا تو اس کو لے کر تھوڑا سا یہاں پر اس سنسکرتی کو عدیب دیا گیا ہے ورنہ سفی پریما کھانوں میں جو لوگ سنسکرتی ہے وہ اس سے کہیں جیسا پوشٹ پائی جاتی ہے مولکتہ مولکتہ اس مائنے میں ہے کہ بہت سارے ایسے پرسنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چاہے وہ سوردہ سو چاہے وہ انیا کبھی ہو ایسے بہت سارے پرسنگ انہوں نے کھڑے کر دی ہے جو بھاگوات میں یا پہلے کرشن کا جہاں جہاں کرشن کا سوروپ آیا ہے تو وہاں ایسے پرسنگ نہیں ہے وہ پرسنگ انہوں نے کھڑے کر دی ہے تو یہ ان کی ایک پرکار کی مولکتہ ہے یہ کنملا کے سامانے میں نے یہ کرشن کاوے کی وشیشتہ کافی بڑا ایک ٹروپک تھا لیکن میں نے اس کو سورٹ کر دیا ہے کیونکہ پچھلے دو ویڈیو میں جو باتیں ہم کر رہے تھے وہ وشیشتہ ہی تھی تو یہ دھیان دینے کی بات ہے کئی بار ودیارتی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ وہ بتایا نہیں وہ بتایا نہیں تو جو وشیشتہ ہے میں نے تھوڑی کم کر دی ہے کیونکہ کئی باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہاں ایک چھوڑا سٹوپک ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ ہم سمپردائی کی حساب سے کبھیوں کو پڑھیں گے تو یہاں جو پہلا سمپردائی ہے وہ بھلپ سمپردائی ہے بھلپ سمپردائی ہے کشن بھکتی کابیدھارہ میں موکھے ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھکتی کال میں دو آچاریوں کا یوگدان بہت اہدھک ہے اور ان دو آچاریوں میں بھلپ آچاریوں مجھے لگتا ہے کہ اس بھکتی کال کے اندر اور گھوم گھوم کر جگہ جگہ جا کر ایک پرکار سے پورے بھارت کا بھرمن انہوں نے کیا اور بھرمن کرتے ہوئے لوگوں کو پریرد کیا اور سنگٹھن بنائے تو یہ ونہب آچاری کا یوگدان رامانند سے بھی کہیں اوپر ہے حالانکہ رامانند کا پربہہ بہت بیاپک ہے اور رامانند بھی بہت اچھ کوٹی کے بدوان تھے لیکن ونہب سمپردائی اس لیے ادھک میں تو پروڑ ہے کہ انہوں نے اپنا سنگٹھن تیار کیا باقاعدہ ان کے پاس منیجمنٹ اچھا تھا کہنے کا تات پر یہ ہی ہے تو ونہب سمپردائی کی کبھیوں کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تو میں آج یہاں حالانکہ آپ کو ایک دھیان ہوگا کہ جب ہم نے بھکتی کال کی پرمک آچاری ہے ایک ٹوپک میں نے بنایا تھا ایک ویڈیو آپ کو ملے گا اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو پلیلیسٹ میں جا کر دیکھیں پلیلیسٹ میں کرم وائز ویڈیو رہتے ہیں اور ویڈیو کا جو شیرشک ہے وہ ویڈیو میں آپ کو شاید اوپر تھمڈیل کے اوپر بھی ملے گا یا اس میں ٹیک میں بھی کہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو ویڈیو کے اندرہ ہے وہ شیرشک میں دکھائی دے تو ایسا ویڈیو آپ کو ملے گا تو اللہ بھاچاری کے بارے میں پورا میں نے وہاں پر بتایا بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا ایک ویڈیارتی نے آج ایسا بھی کمنٹ کیا کہ آپ نے آدھو نکال نہیں پڑھایا تو آدھو نکال میں آگے پڑھا ہوں اور ریتی کال کو چھوڑ کر آگے جو ہم ریتی کال پڑھنے کے بعد میں آدھو نکال پڑھیں گے میں نے پہلے اس کا میرا چینل کا تو پہلا ویڈیو ہے 10 ملٹ کا اس میں میں نے یہ ہی بات بتایا کہ میں سب کچھ پڑھا ہوں گا لیکن یہ ہے کتنی گتی سے ہوگا اور کب تک پورا ہوگا ایک دیکھنے کی بات ہے چونکہ میرا پریاس ہے کہ ہندیس آہیتیا کا اتحاس میں یہ سکول بیاکیا تھا بھردی سے پہلے پورا کروا دوں اس کے بعد میں بھارتی اور پاس چاہتے کعوی شاستری بھی ہوگا رسٹ سندہ لگکار آدھی اس ناتک شتری کعوی شاستری بھی ہوگا اور بیاکرن کو چھوڑ کے سب کچھ ہوگا بیاکرن میں میری روچی نہیں ہے تو بیاکرن میں نہیں پڑھاؤں گا باقی میں سب چیزیں بڑھا دوں گا گیتہ بھی بڑھا دوں گا نیٹ کا تو پورا سلیب سب وہ بھی بڑھا دوں گا تو یہاں ولب سمپردائی کی سماننے باتیں ہم کریں گے کرشن کبھے کو لوگ پریے آندولن کے روپ میں پرتشت کرنے والے سب ہی کبھی ولب سمپردائی سے زڑے ہیں اصل میں آندولن کا روپ دینے والا ولبا چاریے ہی تھے جیسی بات رامتنڈر شکل نے بھکتی کال کی ادبہ کو لے کر کہی ہے بھکتی کال کا ادبہ ہو اسلام کی آکرمنیاں ایک پرکار سے سانسکرتک سنکٹ کے کارن ہوا ویسی بات ملیچہ آکرانت دیشے سو کہہ کر ولبا چاریے نے بھی کہی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیشہ وہ ملیچوں سے یعنی ایسے آکرمن کاریوں سے آکرانت ہیں اور ایسے سمیں میں شرکشنی ایک سہارہ ہو سکتے ہیں ایک ماتر آشرے ہو سکتے ہیں تو ایسی بات بھلہ بھاچاریے نے اپنے شدہات کی روپ میں ستھاپیت کی اترمیمانسا انو بھاسیے ابراہم ستر بھاسیے یہ شدھات ویتواد کے پرتی پادک گرنت ہیں اس گرنت کو بھلہ بھاچاریے پورا نہیں کرسکے اسے ویٹھل ناتھ نے پورا کیا بھلہ بھاچاریے کے سمیں ان کے سیشیہ پورنمل خطری نے گووردھن مطروہ میں شریناہ جی کا مندر ستھاپیت کیا اور بھلہ بھاچاریے کی برتیوں کے بعد یہ ہے مورتی ناتھ دوارہ میں ستھاپیت ہو گئی اور بھلہ بھاچاریے سات شاکھاؤں میں بڑھ گیا جو کوٹہ بھکا نیرو جہنادی میں بڑھا تھا یہ جی کے میں آپ پڑھتے ہیں راجستان میں بھلہ بھاچاریے کا پرمک کے اندرہ وہ سیہڑا ہے یہ ناتھ دوارہ میں ہے اور یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اشک شاپ کی ستھاپنا ہوئی یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بھی پہلے ہم چرچا کر چکے ہیں ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں اب میں سردہ کو پڑھانے سے پہلے نیا ویڈیو بناوں گا سردہ کا طور پر سے اس ویڈیو میں نہیں پڑھاؤں گا ایک پرسن آیا تھا اس میں مجھے کہیں دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کا میں ریپلائی کرنے میں سکشم نہیں تھا پتہ نہیں کہ اس کا ریپلائی نہیں ہو رہا تھا جو ایک سائد آدھیکار میں دسویں ویڈیو ہے جس میں سدھوں کی بارنے نے سنجیونی کا کاریے کیا تو یہ بات ہزاری پرساد دیویڈی نہیں کہی ہے یا رام کمار ورما نہیں ایسا کسی کا پرسن تھا جو مجھے دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کا ریپلائی نہیں ہو رہا تھا میرے سے کوئی تقنیقی خرابی ہوگی مجھے دھیان نہیں ہے جید ہے اس کے بارے تو یہ بات اصل میں رام کمار ورما نہیں کہی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بھوگا کہ میں بھی اس کو ہزاری پرساد دیویڈی کی سمجھتا تھا لیکن جب میں نے رام کمار ورما کا علو اچنات مکہ اتیاس پڑھا تب میں نے جانا کہ یہ ہے پنکتی رام کمار ورما کی ہے ہزاری پرساد دیویڈی مجھے لگتا ہے میں نے کبھی جب پہلے بھی دیارتی وہ لکھایا تھا یہی پنکتی ہزاری پرساد دیویڈی کی لکھائی تھی تو ہو سکتا ہے میں نے کوئی گائیڈ سے لے بھی ہو تو وہ تھوڑا سمجھ نے اس کو صحیح کیا اصل میں یہ ہے رام کمار ورما کی پنکتی ہے کشیدھوں کی معنی نے اس دیش کے لئے سنجیونی کا کاریا کیا تو یہ ہے رام کمار ورما کی پنکتی ہے اور آلو اچنات مکہ اتیاس میں اس کو میں نے پڑھا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی شکریہ